السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل دیسی فود ہب آج کی ہماری ریسیپی ہے لچہ پراتھا لچہ پراتھا آج میں آپ کو چار مختلف طریقوں سے بنانا بتاؤں گی پراتھا ہم سب کا فیورٹ ہوتا ہے اور ہر چیز کے ساتھ ہم ناشتے میں لیتے ہیں کوئی سال انچنے کا بنا ہو ایسا کچھ بھی اور سم ٹائم ہم پراتھا فیلنگ کے ساتھ بناتے ہیں آلو کا پراتھا گوبی کا پراتھا اور ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو چار مختلف طریقوں سے پراتھا لچہ پراتھا بنانا بتاؤں گی وہ بھی گھر کے گندم کے آٹے کے ساتھ اس میں کوئی بھی ہم نے میدہ یوز نہیں کیا موسٹی یہ ہی ہوتا ہے کہ میدہ پراتھا بنایا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے لیکن آج جس طریقے سے ہم آپ کو بنانا بتائیں گے اس سے آپ گھر کے گندم کے آٹے سے بھی ایسا نچے دار پراتھا بنا کے کھا سکیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ہم نے سمپل روٹی کو ویل لیا اب ہم اس کو کٹر کے ساتھ سارے اس طریقے سے سٹرپس میں اس کو کاٹ لیں گے آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ نائف کے ساتھ کاٹ لیں لیکن اس طریقے سے سٹرپس کو آپ نے پھر کمبائن کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو جب آپ اس طریقے سے کمبائن کریں گے اور اس کو ہم نے پیڑا بنا لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیڑا بناتے ہوئے بھی اس کی لیئرز نظر آ رہی ہیں اب ہم سیکنڈ دوسرے طریقے سے بنائیں گے اس طریقے سے آپ نے آئل بٹر یا گھی آپ کے پاس جو بھی ہو میرے پاس آلیو آئل ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں آلیو آئل سے بنا رہی ہوں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کی اوپر آٹر ڈسٹ کر دینا ہے تھوڑا سا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیکنڈ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں یہ اس کو جلیبی پراتھا بھی کہتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی سٹرپس کو کاٹ لینا ہے اور سب کو ایسے کمبائن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا یہ جلیبی پراتھا ہے اس طریقے سے نیکسٹ ہم یہ تیسری طریقے سے ہم بنائیں گے جو بھی ویورز میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے یہ ہم نے اس طریقے سے پراتھے کو رول کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے کسی بھی نائف یا کٹر سے اس کو کٹ کر کے یہ ہم نے اس طریقے سے اس کو پیڑا بنا لینا ہے جیفرن طریقوں سے جب آپ بناتے ہیں تو آپ کی فیملی اور گھر والے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ جیسے ہم لوگ باہر رہ پہ جاتے ہیں تو کرسپی پراتھے کھاتے ہیں ہم بہت انجوائے کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ گھر میں بھی بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ ہم چوتھی طریقے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے ایسے ہی گھی آئل بٹر کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لگا کے اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کو ہم نے سارا دیکھیں کٹا نہیں ہے اس طریقے سے مٹ سے آپ نے اس کی صرف کٹس لگانے ہیں یہ ہمارا چار طریقوں سے دچہ پراتھا آج ہم بنانے جا رہے ہیں اب اس کو آپ نے اس طریقے سے اچھے سے آپ نے ایک روٹی بید لینی ہے آپ کیا ایک لائک ہمارے لئے بہت بڑا حصلہ ہوتا ہے اس لئے لائک اور سبسکرائب کا وٹن دبانے میں کنجوسی نہ کیا کریں جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں ان کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے ورس ایپ کروپ میں بھی شیئر کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکیں اور ریسیپی کو انجوائے کر سکیں اس طریقے سے ہم نے پراتھا تیار کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر آئل لگائیں گے آپ کے پاس گھی ہے بٹر ہے اگن کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آئل میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کتنا مزیدار کرسپی پراتھا تیار ہوا ہے اس لئے آپ آلیو آئل کا استعمال کیا کریں کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو عام تیل ہیں وہ ہماری صحت کے لئے کتنے مزیدار ہیں جب آپ اچھے آئل میں اچھے طریقے سے جب آپ گھر میں تیار کریں گے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو رول کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی لئے نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ کرسپی ہے میں اس کو بنا رہی ہوں اور یہ مجھے اب اس سے بناتے ہو اس کی لئیئرز اور اس کا کرسپی پن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے باقی کے پراتھے بھی تیار کر لینے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ جس سے ہمیں بھی پتہ چلے جو ریسیپیز ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں کہ ہم آپ کے لئے اور بھی محنت کریں اور اور بھی اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے لئے بنائیں اور آپ اس طریقے سے گھر میں بنا کے کھا سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے دوسرا پراتھا بھی اسی طریقے سے تیار کیا ہے یہ چار ڈیفرنٹ طریقوں سے میں نے پراتھا بنایا ہے آپ بھی اسی طرح سے بنا کے اپنی فیملی کو مزیدار پراتھا کھلا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کرسپی پراتھے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو گرم گرم چائے کے ساتھ سالن کے ساتھ سف کر سکتے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ